اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویرز وی آر ٹو شیئر اپاوٹ انٹرپرسنل اینڈ سوشل سکلز یہ ایسی سکلز ہیں جن کا تعلق ہماری نان وربل کمیونکیشن کے ساتھ ہے اب نان وربل کمیونکیشن کیا ہے وی آر امپارٹنگ یوزنگ آور باری جیسٹر اور ہماری جو ساینل نانویج ہے ہم موجود کرمے کتمیشن اس میں ایک اور ابتدائی جو ہم دیکھتے ہیں خوشی کے لیے سمائلنگ گوڈ جیسٹرز اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا اور گروپ ایکٹیوٹی کے اندر رہ کر باقی لوگوں کی صلاحیتوں کو ریکگنائز کرنا ان کو استعمال کرنا اپنی صلاحیتوں کو پراپر ایگزیبیٹ کرنا تاکہ جہاں اپنی صلاحیتوں کی ضرورت ہو وہاں پر اس کا استعمال ہو سکے اور آپس میں ایک جو کوارڈینیشن ہے کوارڈینیشن آف ڈیفرنٹ ایبیلیٹیز ڈیفرنٹ جیسٹرز ایکسپٹنگ لینگویج ایکسپٹنگ باری لینگویج اور ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں بچے کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم انہیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کیموٹہ بتاکہ جگہا یہ ص leggت ہے آپ نے شہرے رہے ہیں اسمیں ش추ید ہم دیکھ رہے ہیں کہ ری تقه عرصیاhouse کرنانا اور ایسی صلاحیان نیشن سے ہماری اصل social and original thinking ہے کہ ہمارے اندر وہ کونسی ability ہے جس کی مدد سے ہم دوسروں کی صحیح perception کر سکتے ہیں ان کا صحیح صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو productive بنا سکتے ہیں ایسی طرح جو ایک ability ہے جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ interact کرتے ہیں interaction سے مراد یہ ہوگا کہ ہم دوسروں کو کس طرح سے بات کہتے ہیں کس طرح سے ان کی بات کو سنتے ہیں سننے کے بعد اس پر ہم عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم نے صحیح بات کو سمجھا اور اسی طرح ہم نے اس کا اظہار کیا اور ہم نے اسی طرح اس کو adopt کیا اور اس کی acceptability کو ہم نے محسوس بھی کیا when we are doing right things others are perceiving very good and we are not acting very well according to the perception of the others تو ہمیں اس کا جواب اسی وقت ہم مل جاتا ہے اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے we to be a good listener and also we to communicate it very well accurately and very efficiently at the time order listening ایک ایسی ability ہے جس کے ذریعے ہم اپنے تمام تر body abilities کو accumulate کرتے ہیں to listen something اور اس میں ہم جانا concentrate کرتے ہیں on the language on the understanding of the idea what is behind that that is very important اور active listening کے لیے بڑا ضروری ہے کہ we make attentive others we make body gestures according to the need of the others and we are showing that we are more accumulative we are more perceiving the things اور اس سے ہم دیکھنے کہ that is more accumulating and also reflecting our body gestures verbal communication is also related with our body language how we are adopting body language and how we are expressing body language کچھ اور ہے کچھ اور ہے تو that is not more effective effectiveness میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم کیا بات کہنے چاہ رہے ہیں ہماری body language بھی اس کے ساتھ coordinate کر رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک بات جو مزید اس میں developing connectivity how we help others ایک ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو مدد کر رہے ہوتے ہیں help کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کی abilities کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم ان کی abilities کو استعمال کرنے میں ان کو activate کر رہے ہوتے ہیں and that is empathy ایک ہوتا ہے sympathy ہم انہیں ہنگلی سے پکڑ کے ہاتھ سے پکڑ کے دوسرے مقام تک پہنچا دیتے ہیں اس سے ان کو کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ وہ وقتی طور پر ان کے ایک فائدہ ہو جاتا ہے ان کا time بچتا ہے یا ان کو situation سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن ان کے اندر skills develop نہیں ہوتی skills develop ہوتی ہیں when we are developing empathy that what resources they can use کن حالات میں آپ نے آپ کو کس طرح سے خود بہتر بنا سکتے ہیں ہم کسی کو راستہ دکھائیں تو ہم اس کو direction بتا سکتے ہیں right left اور آگے جس طرح سے بھی لیکن اگر ہم خود چھوڑ کے آنگے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو right left دیکھنے سننے ہم اپنے دوستوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم اپنے کلاس میٹس کی فیملی میمبرز کی یہ تمام لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اس ability میں شامل کر سکتے ہیں جو وہ بچوں کی ability develop کرتے ہیں اور اسی طرح very very interesting کہ یہ سارے کام جنب بہت سنجھ over conscious ہو کے کرنے کی اور ہیمر سے pleasant نس ہے جیسٹر چینج ہوتے ہیں اور the other person is socially available other person will enjoy اور ایسی صورت میں the body is relaxed and the abilities are overcoming and also participating in the activity with the full gesture with the full competence and the full strength جس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک sense develop ہوتی کہ we become aggressive we become in a situation we see others that those are not wanted in the situation and we got aggressive تو اس situation سے نکلنے کے لیے ہمارا جو حوصلہ ہے اور اس میں جو ہماری کیفیت ہے patience والی وہ ضرور سامنے آنی چاہیے اور اس لحاظ سے when we are adopting the sense and ability of patience success بہت شکریہ سننے سلام